ہلو دوستو ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ کا مائکرو سوفٹ اسٹور اپ اگر کسی وجہ سے انسٹال ہو گیا ہے تو اس کو آپ رینسٹال کیسے کرو گے مائکرو سوفٹ اسٹور آپ جانتے ہو اس کی مدد سے ہم سارے اپس کو انسٹال کرتے ہیں ویسے آپ باہر سے بھی انسٹال کر سکتے ہو لیکن مائکرو سوفٹ اسٹور اگر آپ کے پی سی میں انسٹال نہ ہو تو کئی سارے اپس جو ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرتے جیسے کہ یہاں پر میں واتس اپ اسے میں نے مائکرو سوفٹ اسٹور سے ہی انسٹال کیا تھا لیکن یہاں پر دیکھو جب بھی میں اس میں لاغ ان کرتا ہوں اس کے بعد جب اس اپ کو کلوز کرتا ہوں تو یہ دوبارہ سے پھر لاغ ان مانگتا ہے جبکہ یہ اس کو سیو رکھنا چاہیے اس کو جب بھی آپ واتس اپ کو لاغ ان کرو گے اس کو ہم رینسٹال کریں گے تو سب سے پہلے تو کیا کرو آپ اس کو ریپیئر کرنے کی کوسس کرو اگر یہ ریپیئر ہو گیا تو ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے لیکن کافی دیر سے یہ ڈاؤنلوڈنگ میں ہے لیکن یہ ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پا رہا ساتھی یہ مووی اور ٹی وی ایپ بھی اور مائکرو سوفٹ 365 آفیس یہ بھی اسی پوجیشن میں ہے تو چلو اس کو ریپیئر کرنے کے کوسس کرتے ہیں سب سے پہلے تو مائکرو سوفٹ سٹور پر آپ رائٹ کلی کرو مور اپسن میں جاؤ ایپ سیٹنگ میں جاؤ اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اسے ٹرمنیٹ کرنا ہے اگر وہ بیک گراؤنڈ میں رن کر رہا ہو تو اس کے بعد اس کو ریپیئر کرو ریپیئر کرنے کے بعد ریسیٹ کرو اس کے بعد ایک بار ٹرائی کرو دیکھو مائکرو سوفٹ ایپ سٹور آپ کا اوپن ہوتا ہے نہیں یا تو پھر اس میں کچھ چینجز آئے کی نہیں یہ ڈاؤنلوڈنگ میں ابھی بھی ہے ابھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے اس کو اوپن کرنے پر یہ اوپن نہیں ہو رہا ہے تو اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر آپ کا یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ کو ونڈوز پہ رائٹ کلک کرو اور یہاں سے آپ ونڈوز پاور سیل ایڈمین پہ اس کو رن کرو یس کرو یہاں اور یہاں پر آپ یہ کمانڈ ٹائپ کرو جو لنک اس کا نیچے ڈسکرپسن مل جائے گا وہاں سے آپ اس کو کوپی کرو اور یہاں پر پیسٹ کر دو انٹر کرو اور اب آپ دیکھو گی کہ مائکروسوپٹ ایپ سٹور یہ آپ کا انسٹال ہو جائے گا تو یہ چھوٹا سا ایک ویڈیو تھا جس میں آپ مائکروسوپٹ سٹور کو کیسے رینسٹال کر سکتے ہو سکے اوپر تھا آئی ہاپکہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آیا ہو پسند آیا ہو تو لائک کر دینا